ہمیں لینے کے لئے آنا ہے خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کی آمد ثانی کے لئے بھی تیار ہو رہے ہیں اور اس کو بتا سکیں کہ ہمارا خدا منجیہ سمسی جب پیدا ہوا تو کیسے ہوا اور جب وہ آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے آج کا کلام جو ہے میرے پاس اس سے پہلے کہ میں کلام کو پیش کروں چند ایک باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مقصد سی ہیں کیونکہ شارٹ ہے شارٹ اینڈ سویٹ ہمارے پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو شارٹ اینڈ سویٹ ہو تو بڑی اچھی سکوں جو خدا منج نے دیا نہ کہ میں نے اپنے سے یہ کیا کوشش کی یا کوئی یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ جسے وہ پسند کرتا ہے اسے آگے لے کے آتا ہے نہ پسند کرتا ہے تو گرا دیتا ہے یہ بات سچ ہے کہ خدا اٹھاتا ہے اور پھر اٹھا کر جو ہے اپنے حضور قائم کرتا ہے آمین آمین آج پیغام کا انوان ہے نجات کی خوشخبری ہم ایک محضبت کی طرح ہیں جب تک ہمارے اندر خدا کی خوشخبری نہ آ جائے اور وہ رول قدس جو اس نے بخشا ہے وہ نہ جنبش کرے اور ہم میں قائم نہ ہو تو ہم ایک محضبت کی طرح ہیں اور ناچیز ہیں آج یہ بھی ایک بدھ کی طرح کھڑا ہے لیکن اس میں روح کی مجودگی سب آپ کی بدولت ہے کیونکہ آپ نے ذراہا اور مجھے اس مقام پر کھڑا کیا تاکہ میں آپ سے آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کر سکوں ورنہ میں اس لائک نہیں تھا تینکیو وری مچ تو ہم شروع کرتے ہیں خدا کی نجات کے بارے میں جو اس نے خوشخبری دی ابتدا ہی سے خدا نے خوشخبری خود ہی دی کہ عورت کی نسل سے میں نجات دہندے کو پیدا کروں گا تین باپ اور اس کی ستارہ آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ انسان بچے اب میاروں اور وقفوں کا ہونا اور پھر آگے گائے بگائے نبیوں کا آنا یہ خدا کے مقصد اور پروگرام میں تھا ورنہ وہ اس وقت بھی یسو مسیح کو پیدا کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی آواز تھی وہ اس وقت بھی جب گناہ ہوا تو پیدا ہو سکتا تھا لیکن خدا نے مناسب جانا کہ جو ہم ہیں آنے اگلے زمانے والوں سے پیچھے جو آئے ہیں ہم جان سکیں پہچان سکیں کہ خدا مند یسو مسیح ہمارے لئے آیا اور اس نے نجات ہمیں دی ہے علیلویہ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہ خدا کبھی بھی کوئی چیز کو لیٹ نہیں کرتا بعض لوگ لیٹ کے بارے میں کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے ہندیر نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے خدا کبھی بھی کسی چیز کو لیٹ نہیں کرتا سورج آپ کے لئے نکلتا ہے اسی وقت نکلتا ہے چھپ جاتا تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں سورج کا لیکن وہ اپنے میار اور اپنے وقت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے یہ خدا کا نظام ہے اور خدا نے اسی نظام کو قائم کرتے ہوئے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا باپ میں ہی دیکھتے ہیں کہ خدا نے نبیوں کی معرفت گائے بگائے جو ہے پیغام بیجا دنیا میں اور حصہ بہ حصہ پیغام بیج کر دنیا کو آگاہ کیا اب آپ دیکھیں کہ ایک کلاس روم ہے کلاس روم ہے تو اس میں ٹیچر آتے ہیں اور لیکچر ہار آتے ہیں وہ آتے ہیں اپنا حصہ آ کر دیتے ہیں اور وہ سٹڈی کراتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں دوسرا آیا تیسرا آیا اسی طرح نبی بھی گائے بگائے جو آتے رہے اور پیغام دیتے رہے یسوسی کا لگ بگ جو تین سو جگہ یہ لکھا ہے خدا من یسوسی کی آنے کی پدیش کے بارے میں پیشنگوئیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں اور اسی طرح نبیوں نے دی اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کلاس روم میں سب آئے ٹیچر چلے گئے لیکن اختیار والا انچارج جو ہے وہ یسوسی ہے جسے اس نے لاسٹ میں آخر میں بھیجا تاکہ دنیا کے لیے نجات ہو جائے چھٹکارہ ہو جائے ہمیشہ کی ذلگی پالے آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی رینمائی کے لیے پڑھیں گے ولدگیوں کے خط میں چار باپ اس کی چار آئے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیجے کو بیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحف پیدا ہوا آمین دیکھیں یہاں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ کس وقت یسوسی کو دنیا میں آنا ضرور ہے اور وہ وقت کو دیکھا تو اس وقت خداون یسوسی کو دنیا میں بیجا آ گیا اور ان قدس کی قدرت کے وسیلے سے وہ ماں مریم کے پیٹ میں بڑا اور پھر وہ انسانی جسم لے کر پیدا ہوا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں مریم کی طرف سے تو وہ پلوٹا بیٹا پیدا ہوا لیکن خدا کی طرف سے وہ اکلوٹا پیدا ہوا کیونکہ خدا کے پاس ایک ہی کلام تھا اور وہ اس کا اپنا کلام تھا اور وہ اس نے مریم کے باطن میں رکھا تاکہ وہ ایک جسم لے کر پیدا ہوا اور حالیلویہ اور وہ نجات بنا کیونکہ شریعت کے مطابق بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی تھی یہ خدا کا لاؤ ہے قانون ہے کہ اس نے ایک بات سمجھائی کہ انسان جو ہے معافی کے مطلق خدا کا بنایا ہوا پروگرام شریعت کے مطابق خون سے اور یہ خون اس نے زارانہ طور پر اسرائیلیوں کو جب مصر سے نکالا تو اس نے ظاہر کیا ایک برے کی صورت میں انہوں نے زبا کر کے اپنی چوکٹوں پر لگایا موت کے پرشنے نے انہوں کو ناچ ہوا بلکہ ان کو چھوڑتے گے انہیں زندگی دی آج دیکھتے ہم وہی برے کا خون جو یسوسی ٹھہرا ہمارے دلوں پر آکر ٹھہرتا اگر ہمارے دلوں پر وہ خون نہیں ٹھہرتا تو معافی نہیں ہے یہ سٹیپ بہت ہی آلہ اور بہترین ہے کہ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں وہ اپنا خون ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں چھٹکارے لگ کے لیے دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقت پورا آگیا تو خدا نے ڈھڑایا تھا کہ انسان اپنے خالق کو پیچان لے اور مخلوق جان لے کہ خدا کون ہے شیطان کو اور اس کے ساتھی جو گمراہ کی کر رہے تھے فرشتے جن کو سزا ہونے والی ہے وہ دنیا کو بھی لے کے جا رہے تھے ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے شیطان اسی طرح کرتا ایک دفعہ گراتا وہ بار بار نہیں کہتا کہ میں تمہیں پھر گراؤں گا وہ گرہ دیکھ کے آپ کو پھر نہیں چھوٹا گرہ دیکھ کے آپ کو پھر نہیں پوچھتا لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ کو حملہ آور ہوتا اور یہ بات سچ اور برحق ہے کہ شیطان ببر شیر کی طرح ڈونتا پھرتا ہے کہ کہاں پکڑے اس کو مار اچھا ہم اپنے ٹاپک پہ رہیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نجات سے ہم غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں اب اتنی بڑی نجات کیوں کیونکہ انسان تو اتنی بڑی نجات کا کیسے تلق رکھ سکتا ہے یعنی کہ کیسے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی نجات کیسے ہے ہاں اتنی بڑی نجات ہے کیونکہ نسلی گناہ میں انسان جو فس چکا تھا نسلی گناہ وہ ہے جو مارے باپ دادا سے گناہ ہوئے اور ان معروسی گناہوں میں ہم بھی فسے ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی نکل نہیں سکتا اگر کسی کو باندیا جائے نا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پاؤں سے بھی باندیا جائے اور سر کے اوپر بھی کوئی تا سر کے اوپر بھی کوئی ایسا حکم لاغو کر دیا جائے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا اس لیے کہتے ہیں کہ یسو مسی جو ہے مبرہ ہے اور وہ نسلی گناہ سے بھی پاک اور فیلی گناہ سے بھی پاک وہ چھڑانے کے لائک بنا اور حالیلویہ وہ چھڑانے کے لائک بنا وہ نجات دینے کے لائک بنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کا پہلا بابرس کی اکیس آیت میں جب دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو نجات دینے کے لیے آیا خلاصی کرانے کے لیے آیا چھڑانے کے لیے آیا کس سے گناہ سے شیطان سے اور بوجھ سے جو ایسے بوجھ ڈال دیئے گئے تھے شریعت تو نہ تھی مگر وہ ایسے حکم ڈال دیئے گئے روایتی حکم ہم پر ڈال دیئے گئے ہم ان روایتوں میں فس گئے آکے اور خلاصی ہماری ہو نہ رہی تھی اس لئے اس نے آ کر کہا یارہ باپ مطی کنجیل اس کی ٹھائی سائت میں اے محنت اٹھانے والوں بوجھ سے دبے ہو لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا آؤ میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر اٹھا لو مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیوں آرام پائیں گی اس لئے کہ بوجھ اوپر ہے سخت بوجھ اوپر ہے موت میں لے کے جانے والا بوجھ اوپر ہے شیطان اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے وہ گراتا ہے انسان کو وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے خدا کی تابعہ داری میں رہے وہ ایک پہلے اول جو ہے جوڑے کے پاس ہی آگیا ماں ہوا اور آدم کے پاس ہی آگیا تاکہ یہاں سے ہی شروع کروں ان کو ختم کروں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی فرما برداری میں زندگی گزار کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل جائیں خدا من جس مسیح اسی لئے آیا کہ ہم کو ایک کر دے اور باپ کے ساتھ ملا دے کیونکہ لکھا ہے اے باپ جیسے میں تجھ میں ہوں اے باپ جیسے میں تجھ میں ہوں یہ ہم میں بھی ہو یعنی کہ خدا چاہتا ہے ہم خدا من جس مسیح نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ملا دے تو عبرانیوں کے خط میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ میں زیادہ ٹائم تو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں اچھا چلے ٹھیک چلے ہم عبرانیوں کے پالوس رسول کے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط عبرانیوں کے نام ہم اس کا پہلا باپ اور اس پہلی آیت چند آیتیں ہم پڑھیں گے پہلا باپ پہلا باپ پہلا باپ قبل زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور ترہ بہترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہر آیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے آلم بھی پیدا کیا ہے آمین جس کے وسیلہ سے اس نے آلم بھی پیدا کی یہ جہاں پیدا کیا اسی کے وسیلے سے وہی آواز وہی بنانے والا خود جو ہے نیچے آیا کیسے آواز آئی اور مجسم ہو گئی اور ایک صورت اختیار کر لی اور تاکہ چھٹکارہ انسان کا ہو جائے مخلصی ہو جائے اور بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہ تھی آپ اپنے نیک کاموں سے اپنی بہت ساری ریاست سے بہت سارے علم سے نجات نہیں پا سکتے نجات کا ایک ایسا پائیدان یسو مصی نے بنایا ہے جس کے وسیلے سے انسان جو ہے اندہ ہے لنگڑا ہے لولا ہے بے اقل ہے ناسمجھ ہے بے وکوف ہے وہ بھی اگر آ کر ایک ہی پیغام کو چھوٹے سی بات کو مانتا ہے تو وہ نجات کی آفتہ ہو جاتا ہے آئیں ہاللیلویہ ہم پڑھیں گے رومیوں کے خط میں دس باپ اور اس کی نو آئیت سے دس باپ اور اس کی نو آئیت اگر تو اپنی زبان سے یسو کے احضر آمن ہو جائے کا اقرار کرے اور اپنے دن سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مرمو میں سے جلایا تو نجات پائے گا آمین یہ ہے وہ ایسا پائیدان جس کے اوپر آپ سب قدم رکھ کے آ سکتے ہیں اس میں ڈگریئیں کی ضرورت نہیں ہے اس میں بہت سارا علم کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا پیغام ہے جو ہر ایک شخص مان کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے جس نے یسو مسید کو خداوند مان لیا خداوند کہتے ہیں مالک کو اپنی خودی کا انکار کر دیا اپنی خواہشوں کو ترک کر دیا اور خداوند کے پیچھے ہو لیے اور اپنی سلیپ خود اٹھا لی تو آپ اس عمل کو جاری کر چکے ہیں اور آپ اس نجات کو پا چکے ہیں اگر آپ نے یہ سٹپ لے لیا ہے یہ ایک ہی پائیدان ہے اس کے اوپر آپ نے قدم رکھ لیا ہے آپ نجات یافتہ ہو چکے ہیں خداوند نے آپ کو چن لیا ہے اس نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اگر ہم دیکھیں رومیوں کے خط آج باب اس کی پہلی آیت میں اس میں لکھا ہے پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے قطن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا خالق اور مالک یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے اس کو بنا لیا اپنا خداوند اور وہی خداوند جو ہے وہ لینے کے لیے آ رہا ہے پدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی وہ پوری ہوئی آنے والے زمان ہوئی اور سب نبیوں نے اس کی پیشن گوئی کی اور اس کی آحمد کے لیے بتایا گیا اب ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا اکاسر واپ اس کی پہلی چند آتیں ہم پڑھیں گے قدامت خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ ریموں کو خشکتری سنا ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلو کوئی سنگی دو آگے ایک اور آئیت پڑھ دیں گے قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیلوں کے لیے ازادی کا اعلان کرو جی قیدیوں کے لیے رہائی کس قید کی بات کی جا رہی ہے گناہ کی قید کی بات کی جا رہی ہے گناہ میں جو قید ہیں مشکل میں ہیں جو گرفتہ ہو چکے ہیں بدروہوں کی میں گرفتہ ہو چکے ہیں کئی طرح کی بیماریوں میں گرفتہ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خداوند کا کلام اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو بدرو گرفتہ ہیں اور پھر کیا ہے گناہ گرفتہ ہو چکے ہیں شیطان کی گرفت میں آ چکے ہیں ان کے لئے خداوند یسو مسیح کیا کہا ہے کہہ رہا ہے میں اس لئے آیا ہوں میں آیا ہوں انہیں رہائی دینے کے لئے چھٹکارہ دینے کے لئے معافی دینے کے لئے اگر آپ معافی پانا چاہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نقش قدم پر چلیں کیونکہ پالوس رسول لکھتا ہے کہ میں خداوند یسو مسیح کی ماند بنتا ہوں تم میری ماند بنو اور اس نے بن کر یہ دکھایا اس نے سب کچھ یہ کر کے دکھایا اور وہ چلا مبشرانے انجیل کی طرح اس نے ایسے کام کیے گائے بگائے اس نے قوموں کو پیغام دیا یہی ہمارا بھی آج مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس کی نجات کے پروگرام کو پھیلائیں بہت بہت پھیلائیں اور یہ کام اس نے دیا ہے ہمیں کہ جا کر سب قوموں کو شکرت بناو اور انہیں کیا اور بیٹے یہ بات ہے کہ خدا منجس مسیح کا مقصد ہے کہ تمام دنیا میں یہ اس کا پیغام جائے کیونکہ اس نے دنیا میں آ کر دکھ سہ کر دکھ سہ کر ہمیں بچایا ہے ایک کم چالیس کھوڑے کھائیں موہ پر تھکوایا ہے اور پھر کئی طرح اس کو لانتان کی گئی ہے اور اس کو کئی طرح سے الزامات اس کے اوپر لگائے گئے ہیں اور اس نے اس کی شرمندگی کی لکھا کے اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلیب کا دکھ سہ اور نجات دی اور کیونکہ لکھا ہے کلام میں مسیح جب آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا اور اس بزرگ ترخیمے کی راست سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی یہ ہے چھٹکارہ اس لئے مسیح آیا ہم پڑھتے جائیں کلام کو کس طرح مسیح آیا پدیش کیسے ہوئی جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے لئے آیا اور چھٹکارے کے لئے آیا ہمیں نجات دینے کے لئے آیا خلاصی دینے کے لئے آیا تو کچھ بھی نہیں ہم سمجھ پا رہے ہیں پھر ہم ایسے ہی جیسے ایک کسی بچے کی یا بڑے کی سالگیرہ کو سیلیبریشن کرتے ہیں ہر سال کر لیتے ہیں کھایا پیا اور خوش ہوئے بس یہ یہ قطن یہ بات نہیں ہے آپ کو پورے طور پر نسیح کی زندگی کو دیکھنا اور اپنانا ہے اور اس میں شامل ہونا ہے اور یہی وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کیا دیتا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کریں اور یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہے چنہوں نے خدامن یسوسی کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا اور نجات کے لئے اس پہ اپنا لیا ہے اور خدامن یسوسی نے درخواست کی اعباب سے کہ جیسے اعباب میں تجھ میں ہوں اور یہ ہم میں ہوں یہ بڑی بات ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ سب ایک ہو اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی گڑریہ ہو اور یہی بات خدامن یسوسی ہمیں سکھانے آیا ہے اور زندگی دینے آیا ہے اور میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں اور کسرت کی زندگی اس میں ہے کہ آپ کلام کو پڑھیں سمجھیں اور جو خدامن یسوسی نے آپ کو مفت راست بات ٹھرا دیا ہے مفت زندگی دے دیا ہے مفت آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے بغیر کسی عذر کے آپ کو بغیر کسی دینے لینے کے بارے میں کہ آپ کو چھٹکارہ دے دیا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی پائیدان ہے اور اس چھٹکارے سے ہم جو ہے زندگی پا چکے ہیں ہمیشہ کی عبدی زندگی ہماری ہو چکی ہے اگر ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم چھوٹ چکے ہیں تو آپ کے لئے یہ سمسی آرہا ہے اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ ہماری معافی ہو چکی ہے تو آپ کے لئے یہ سمسی آرہا ہے اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا ونجی یہ سمسی اس لئے آرہا ہے کہ میری رہائی ہو دنیا سے یہ لوہے کے تندور سے یہ آگ کی بھٹی سے یہ دنیا جو ہے یہی ہے چیز جس میں ہم اس وقت دکھ اٹھا رہے ہیں ترہ بہ ترہ کی مصیبتیں اور دکھ سہ رہے ہیں اور ہم پر بھی عزا دینے کے لئے کئی لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں انگلیں اٹھے ہوئے ہیں اور کئی طرح سے ہم جو ہے آزمائشوں میں گیرے ہوئے ہیں لیکن آخری حوالہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں وہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہاں لکھا ہے پھر لعنت نہ ہوگی اور برا وہاں راج کرے گا اس طرح کہ وہ ان کے آنسو پہنچ دے گا آمین برے کا تخت ہوگا خدا کا تخت ہوگا وہاں کیا ہوگا کہ خدا اپنے لوگوں کو لے جائے گا آرام دے گا سکون دے گا ہمیشہ کی زندگی دے گا آپ کی فانی زندگی یہ ہے اور آپ کی روحانی زندگی وہ ہے فانی میں سے روحانی بنانے کے لئے اس نے دنیا میں جنم لیا ہے اور وہ آیا اور آپ کو فانی سے روحانی بنا کر لے کے جانے والا وہ ہی ہے اور جلالی بدن آپ کو دے کر ہمیشہ کی زندگی میں وہ داخل کرنے والا وہ ہی ہے وہاں رونا اور داتوں کا پیسنا نہیں ہے وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے عبدی آرام ہے سکون ہے حالیلویہ خدا وندہ اپنے کلام پر برکت بکشی ہے آمین شکر بزاری کرتے ہیں شکر بزاری کرتے ہیں روناu شکر بزاری کرتے ہیں سکون